جاتے ہیں نا سامنے والے کے دل میں اپنی محبت بٹھائیں تو محتاجیاں ظاہر نہ کریں حتیٰ کہ میاں بیوی کبھی یہی معاملہ ہے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ ان کا ایک بڑا اچھا کلپ دیکھا میں نے بعض دفعہ وہ پھیکتے بھی ہیں لمبی لمبی لیکن بعض دفعہ بڑی خاندانی باتیں بھی کرتے ہیں بڑی زبردست بات انہوں نے کی بہت اچھی بات کی اور ایک لبرل آدمی کے موہ سے یہ بات سن کے مجھے زیادہ اچھا اس لیے لگا میں نے کہا بھئی یہ خاندانی بات ہو برنہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں تو میں نے اس پہ وہ کمنٹس بھی کرنے کا ارادہ تھا لیکن وہ پتہ نہیں کلپ کہاں غیب ہو گیا وہ پھر بہت تلاش کیا ملا نہیں برنہ میں لکھ رہا تھا اپنا نام لکھ کے کمنٹس کروں ڈاکٹر صاحب بھٹو بچے ہو گیا خاندانی بات ہو گئی مفتی تاریخ مسعود ہی ہے لیکن وہ کلپی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے ماہر نفسیات ہیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا استغناء والی کہ جب آپ مستغنی ہوتے ہیں تو پھر آپ کی عظمت بھی سامنے والے کی دل میں آتی ہے ان ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ان کا تو یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن جو بات کی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو مجھے یاد آ گئی ہوا انہوں نے خواتین کو نصیحت کی ایک بڑی پیاری مثال سے کہ دیکھو جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی کالج کے باہر لڑکے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کالج کے باہر لڑکے انتظار میں لڑکے ہی کھڑے ہوتے ہیں لڑکیاں کبھی بوایس کالج کے باہر نہیں کھڑی ہوتی ہیں کبھی ایسا دیکھا کہ بوایس کالج اور لڑکیاں باہر انتظار میں اگر اتنا خوشکسمت کالج کوئی ہو تو سارے لڑکے وہیں چلے جائیں پھر کہ بھئی یہ ساری گلز انتظار میں کھڑی ہوئی الٹا معاملہ ہوتا ہے گلز کالج کے باہر کون کھڑا ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کے پیچھے کون بھاگتے ہیں ہر نر مادہ کے پیچھے بھاگتے ہیں جانوروں میں بھی یہ اس کے برقس بہت کم ہوتا ہے بہت ہی کم لیکن جانوروں میں بھی یہ ہے کہ نر ہمیشہ مادہ کے پیچھے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاندانی بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پیچھے بھاگتا تھا رشتے تلاش کرنے کے لیے اببہ کے ریکویسٹ کر رہا ہے پھر جو ہے وہ استحارے نکال رہا ہے اور یہ میری اپنی تعبیرات ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی شوہر کے پیچھے بھاگتی ہے ساری زندگی کیا خیال ہے بھئی تھوڑے دن تک تو معاملہ سیٹ رہتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیگم صاحبہ ہمیشہ یہ ٹائم نہیں دے رہے یہ آنی رہا ہے پہلے کالج کے باہر تین دن گھنٹے کھڑا رہتا تھا ایک دن میں نے نمبر دے دیا تھا تو خوشی سے بہوش ہو گیا تھا ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی کالی کلوٹی کوئی بھی لڑکی کسی بندے کو نمبر دے کے چلی جائے نا وہ لڑو تو پھوٹتے ہیں اس کے دل میں اب ہوتا کیا ہے نکاح کے بعد تھوڑے دن تک تو یہ سیٹ اک چلتا ہے اس کے بعد معاملہ کیا ہو جاتا ہے بلکل اُلٹ پھر بیوی کوئی شکایت ہوتی ہے ٹائم نہیں دیتا گھر سے باہر رہتا ہے گھر آنے کے بعد بھی باہر نکل جاتا ہے گھومانے نہیں لے کے جا رہا کہیں ہوتل پہ نہیں لے کے جا رہا کہیں سفر پہ نہیں لے کے جا رہا ٹائم ہی نہیں یہی شکایتیں چلتی ہیں نا ساری زندگی ڈاکٹر نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ عورت خود ہے وہ یہ شو کرنے لگتی ہے کہ میں آپ کی بہت زیادہ محتاج ہوں آپ کے ٹائم کی آپ کے پیسوں کی آپ کی محبت کی اس محتاجی کی وجہ سے اس کے دل میں یہ تابیرات میری اپنی ہیں آپ کہیں گے ڈاکٹر نے تو یہ الفاظ نہیں کہتے ڈاکٹر نے جو کہاں نا وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں ہمارا اپنا اسٹائل ہے نا ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی ہر بات کو ہر آدمی اپنے اسٹائل میں بیان کروں تو اسٹائل ہمارا ہے بات ڈاکٹر صاحب کی ہے مثال ڈاکٹر صاحب کی ہے بات بھی نہیں مثال بات تو ہماری ہے جو ابھی میں نے آپ کو استغنا والی بتائی مثال بڑی خاندانی ہے اس لئے بیان کر رہا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتی ہے کہ میں آپ کی محتاج اب مرد کو پتا ہے کہ یہ کہیں بھاگنے والی یہ تو گھر کا مال ہے گھر کی مرغی دال برا اس کو میں ٹائم دوں تو بھی ہے نئی ٹائم دوں بولو یہ تو قبضے میں آگئی نا اب میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو اپنی سے مراج جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں یہ ڈاکٹر کی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے تو جتنا مرد تڑکتا ہے اتنی عورت نہیں تڑکتی یہ میں نے دیکھا ہے لوگ طلاق تو دے دیتے ہیں مردوں میں اس کے بعد زیادہ تر مردوں کو ہم نے ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے وجہ کیا ہے کہ وہ جو گھر کی مرغی دال برابر تھی نا جب اپنے ہاتھ سے نکل گئی اب وہ گھر کی مرغی رہی نہیں ہے اس کی ویلیو تمہارا بہال ہو جاتی ہے تب ہی اکثر دیکھا ہے 99% طلاقیں دے کے روتے زیادہ مردی ہیں یہ تو صبح و شام یہاں کیسے زور ہیں یار دیدی یار اس مقت تو بالکل سمجھ میں آ رہا تھا دماغ خراب ہو گیا چھے مہینے بعد رونا شروع کرتا ہے کبھی آٹھ مہینے بعد پاگل ہو جاتے ہیں اکثر تو مکر جاتے ہیں طلاقیں دے کے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر نے بڑی خاندانی مثال دی کہ عورت میں استغنا ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بار بار آپ گھر سے باہر نکلے فون کر کے پوچھ رہی ہیں پھر دفتر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کھایا چائے پی لیا آپ نے آفیس پھر واپس ابھی تک آئے نہیں آپ واپس میں گھبرا گئی تھی آپ رہے کہاں گئے یہ چیزیں کیا کرتی ہیں یہ ایک انسان کی نیچر ہے اگر تھوڑا سا ناز نخرے ٹائپ کی چیز ہونا تو پھر معاملہ کیا ہوگا وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جو کالیج کے باہر ہوتی تھی لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک صاحب سفر پہ گئے دس پندرہ دن کے لیے جس دن گھر آرہے تھے کہہ رہے تھے یار دس پندرہ دن گھر سے باہر رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے جنت میں ٹیل رہا ہوں میں اور گھر میں جا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب پھر جیل میں جا رہا ہوں میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں اب پھر کوئی گھر سے باہر جاؤ بتا کے جاؤ گھر میں آنے سے پہلے دیر ہو جائے تو بتاؤ ایک ایک چیز نا موبائل پیٹ بلکل ریموٹ کنٹرول کی طرح بندہ گیا کائن تو اس کی خواتین کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا استغناء پیدا کرو اپنے اندر بولو بھائی جیسے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کو بھی میری اسی طرح ضرورت آپ کو بھی میرا ٹائم مجھ سے چاہیے ابھی نہیں ہے ٹائم میرے پاس ہر وقت ٹائم ٹائم باتیں ہوا تھے یہ کیا ہے ٹھوڑا سا اسٹائل مارنا پڑے گا آپ نے کہا عالمہ بن رہی تھی میں جب ان دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو مجھے کہتے کہ یار وہ میں پہلے ناشتہ کرلوں اس کے بعد چلوں گا میں نے کہا ناشتہ کرلوں کہہ رہے ہیں ہر وائف ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں جب فارغ ہو جائیں گے تو ناشتہ بنا کر دیں گے وائف کا بھی اسٹڈی ٹائم ہے مطالق اٹھائیں گے اٹھو اچھو یار یہ تو صاحب کا سنا تھا صاحب ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو میں نے کہا اتنی دیر آپ کیا کروں گے کہیں پنکھا جھولیں گے بیٹھ کے یہ تو زیادہ ہو گئی لیکن یہ انسان کی نیچر ہے تھوڑا سا استغناء پیدا کرنا چاہیے ڈاکٹر نے ایک بڑی خاندانی بات اور بھی کی تو وہ بھی بتا دیتا ہوں پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بعض مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں میری عادت ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے تو پارسل کر دو اگر یوٹیوب پہ بلی اچھی مثال تھی تو ہم نے کہا پارسل کر دیں گے کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا حلقہ جتنا ہوگا ہمارا الگ قسم کا حلقہ ہے یہ بڑی خاندانی غلطی ہوتی ہے گھروں میں انہوں نے مثال دی کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے بعض مردوں کے ہاتھ بہت کھلے ہوتے ہیں بات بات پہ تھپڑ بات بات پہ گالی عورت پھر نراز ہو جاتی ہے ظاہر ہے ایک آت دن تو نرازی برداشت ہوگی اس کے بعد مرسبی برداشت نہیں ہوتی وہ غصہ کرتا ہے مو کیوں بنایا ہے بھائے اب دیکھو محتاج ہے نا بیوی کا اس کو چاہیے کہ بیگم کا مو مجھے اسی طرح ڈیزائن کے ساتھ چاہیے جس طرح پہلی رات کو تھا وہ والا ڈیزائن اب اس میں آنی رہا کیونکہ دو تھپڑ لگا چکے ہونا آپ اس کو اب کیا ہوتا ہے کہ پھر مرد کو جب بیوی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی گھر کا محول خراب ہو رہا ہے مو بنا کے بیٹھی ہوئے کوئی بات کریں کوئی جو بھی عزتدار آدمی ہوگا وہ تو یہ چاہے گا نا تو وہ پھر اس کو منا لیتا ہے عورت پھر مان جاتی ہے اس کے بعد ہسی کشی زندگی شروع پھر کسی دن موٹ اٹھا پھر دوڑا کے دو تھپڑ لگا دی پھر منا لیا تو یہ چلتا رہتا ہے اور مرد کا پھر ہاتھ جو ایک دفعہ اٹھنا شروع ہو جائے پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں پھر وہ جانوروں کی طرح کوٹتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں پھر وہ جانور بن جاتے ہیں درندے عورت مہتا جائے وہ نہ طلاق لے کے اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے بچے لے کے کہاں جائے گی وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مسئیبت کو بولو برداشت کر حل یہ بتایا کہ ایسی کنڈیشن میں عورت کو چاہیے کہ جب مرد منا رہے تو وہ نہ مانے وہ کیا کرے کبھی کبار تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ زیادہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہے یعنی کبھی کبار تو قابل برداشت ہے جب زیادہ ہو رہے تو عورت کو یہ کہے کہ جب مرد منا رہے تو اس کے بولے کہ بھائی جو وجہ میری ناراضی کی ہے اسے کیا کرو ختم یہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھے گا برنہ یہ خالی پیلی کے یہ منانا اور جب اپنی ضرورت ہو تو منانے بیڑھا جاؤ یہ مارکٹ میں یہ چلے گا نہیں یہ در بھی لگتا اس سے کہیں گھروں اور برباد نہ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ بعض دفعہ غلطی عورت کی ہوتی ہے تو ایک تو وہ منا رہے مان نہیں رہی ہے اور الٹائی اور زیادہ معاملہ بڑھنا جائے کہیں لیکن اگر خامخواہ میں بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے تو بھئی اس ریزن کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو یہ ہو کیوں رہے بار بار یہ ہو کیوں رہے برنہ جب یہ معاملات بڑھتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں نفسیاتی مریض بنتے ہیں پھر عادت بن جاتی ہے یہ اس کی عادت چلانے کی اور اس کی عادت مارنے کی پھر یہ ایسے ہے جیسے ان کی نیچر کا حصہ